بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نے آکر خود مولا علی سے کہا اسی جنگ میں کہ مولا یہ سمجھ میں اے علی سمجھ میں نہیں آرہا ایک طرف ایونکن اس نے نام لیے پر کہ ام المومنین ہیں برطلہائیں زبہر کیا یہ سب باطل پر جمع ہو سکتے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں کیا یہ باطل پر ہیں اور ایک طرف آپ ہیں آپ کا بھی بڑا مقام ہے تو یہ کیسے ہے کہ آپ اس میں کون حق کون باطل میں نہیں سمجھ میں نہیں آرہا اور علی ابن بی طالب نے وہ جملہ کہا کہ جو کلام عرب میں سنہری حروف سے لکھے جانے ہیں قابل ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کلام عرب میں کوئی فسی جملہ کہا ہی نہیں گیا مولا نے اس وقت اس کو دیکھ کے کہا کہ دیکھ اِنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَىٰ لَا يُعْرَفَانِ بَعْدَارِ الرِّجَالِ اَعْرِفِ الْحَقِّ تَعْرِفْ اَعْلَىٰ اَعْرِفِ الْبَاطِلِ تَعْرِفْ اَحْلَىٰ اے شخص حق اور باطل کا فیصلہ لوگوں کی قدر پر نہ کیا کر یعنی کیا یعنی یہ کہ افراد کی قسوٹی پر حق اور باطل کا فیصلہ نہ کر حق اور باطل کی قسوٹی پر افراد کا فیصلہ کر سمجھنا ہے یعنی یہ نہ کہہ کہ اتنا بڑا انسان ہے تو یقیناً حق پر ہوگا نہیں افراد کی قسوٹی پر حق اور باطل کو نہ دے حق اور باطل اعرف الحق پہلے حق کو پہچان تعارف احلا تو اہلِ حق کو سمجھ میں آئیں گے پہلے باطل کو پہچان تو اہلِ باطل کو سمجھ میں آئیں گے یہ نہ کہا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں کیسے باطل پر ہیں بات واضح ہو رہی ہے یہ اصول تاریخ میں ہر ایک کے لیے ٹھیک ہے کہ کبھی بھی کسی شخصیت کو دیکھ کر فقط حق باطل کو فیصلہ نہ کر لیں سوائے خود علی ابن عبی طالب کے جہاں علی کی ہستی نظر آ جائے تو کیونکہ سند رسول موضوع ہے